اور آگے برچہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ویب 3 کو زیادہ سے زیادہ مطارف کرانے کے لیے دو اگست سے ہیڈ فیس کا اعلان کر دیا گیا ہیڈ فیسٹ نائی سی وزارت آئی ٹی اور سولس لیڈز کے دہون سے پیش کیا جا رہا ہے کراچی سیچی باربز ایک کی حمدہ نسار کی ریپورٹ کراچی نوجوان انٹرپنیور کی حوصلہ افضائی کے لیے میدان میں آگیا وزارت آئی ٹی اور سولس لیڈز کے تاؤن سے ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے سنہری موقع لے آیا نائی ٹی کراچی نے سولس لیڈز کے تاؤن سے ہیک پیش دوہدہ تئیس کا اعلان کر دیا آئیڈیاز تو پروٹو ٹائپ ہیک پیش لانچنگ کی تقریب نائی ٹی کراچی میں منقص کی گئی سولس لیپس ایشیا کی ریجنل ہیڈ راشد جمال نے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستان کو میٹاورٹ کی دنیا سے جوڑنا ہے اور اس کے تین بہترین سٹارٹ اپس دنیا میں مطاریف کروانا ہے میٹاورٹ کے اوپر یا ویب تری کے اوپر کس طرح گیمز بنا کے اپنے پروجیکٹس کو گلوبلی لانچ کر سکتے ہیں ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں ان کو یہاں پر انکیویٹ کرواتے ہیں منٹور کرتے ہیں اس کے بعد ان کے پروجیکٹس کو گلوبل لے جا کے ان کو دنیا میں لانچ کرواتے ہیں جہاں پر ان کے پاس پوری دنیا کی یوزر بیس ہوتی ہے یہ سارا کام ہمارا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے NIC کے ساتھ مل کے پاکستان سے تین سٹارٹ اپس کو چوز کرنا ہے اور ان کو یہاں سے پھر اپنے ساتھ لے جا کے ان کی گلوبل لانچ کروانے ہیں NIC کے مارکٹنگ ہیڈ احمد جنیت نے بتایا کہ ویب تیری کے ذریعے ایک لاکھ نوجوانوں کو نوکری پرہام کرنے کی کوشش ہے روٹری کلپ انٹرنیشنل نے بھی ہیٹ پیس کے لیے مکمل تاؤن کی یقین دہانی کرائی تقریب میں سی ای او کمپیوٹر ریسرچ اور صدر ای کرییٹرز پرائیوٹ لیمیڈٹ خالد جمیل شمسی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جس میں اکیڈمک حکومت اور کورپریٹیو کے سینئر منیجمنٹ پروپیشنلز نے بھی شرکت کی سروری جنرل سروری آف پاکستان میجر جنرل سعید اکھر